بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا واقعہ عوج بن انک کا ہے بعض روایتوں میں یوں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ زمین شام کی تم کو دوں گا تم وہاں سے ظلم کرنے والوں کو نکال دو اور در حقیقت مقام اجداد بنی اسرائیل کا قنان میں ہی تھا اب مصر میں ہوا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام ملک شام میں خدا کے دشمنوں سے جہاد کرو اور حضرت موسیٰ نے ان کے ساتھ فتح کا وعدہ کیا تھا اور وہی بھی نازل ہوئی تھی کہ اے موسیٰ بارہ آدمی سردار بارہ قوم سے بنی اسرائیل کے منتخب کرو اور ہر ایک سب میں اپنے اپنے سرداروں کے تابع رہے اور ہماری رضا پر رہے اور ان سے اس بات کو کہہ دے کہ ان کا سردار جو حکم ان پر کرے گا وہ اس پر عمل کرے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اٹھائے ہم نے ان میں بارہ سردار پس حضرت موسیٰ ان سب کو ہمرا لے کر جب کنان میں گئے تو اپنے سردار کو شام کے اطراف میں بھیجا تاکہ ان پر ظالم اور جابر لوگوں کا حال معلوم کرے جب وہ لوگ وہاں گئے اور وہاں سے کچھ حالات معلوم کیے تو وہاں ایک بہت بڑے قد والا انسان بھی دے گا جو سمندر کی تے میں مچلی پکڑ کر سورج کی تپش میں بون کر کاتا تھا اس لمبے قد والے آدمی کے بارے میں کچھ روایتوں میں یوں آیا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کے دوفان سے یہی شخص بچاتا اور ایسا دراست کتا کہ سمندر کی پانی میں بھی وہ ڈوب نہ سکتا تھا اتنا بڑا لمبا جوان تا اور اس کی عمر تین ہزار پانچ سو برس کی ہوئی یعنی وہ شخص حضرت آدم کے زمانے سے حضرت موسیٰ کے زمانے تک زندہ رہا اور اس کی ماں کا نام سفورہ تا اور بیٹی حضرت آدم کی تی وہ اور ان کے باپ کا نام انک تا وہ بنت آدم تے پس عوج بن انک نے حضرت موسیٰ کے بارہ سرداروں کو دیکھ کر پوچھا تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے پھر انہوں نے اپنا حال ان کو بتا دیا اس کے بعد عوج بن انک نے ان سب کو پکڑ کر اپنی بیوی کو دکانے لے گیا اور اپنی بیوی سے کہاں دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کو آئے ہیں یہ کہہ کر زمین پر رکھ دیا اس نے چاہا کہ اس کو چونٹی کی طرح مسل دے اس وقت اس کی بیوی نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو یہ ضعیف اور ناتوانہ ہے خود ہی چلے جائیں گے تجھ کو ان کے مارنے سے کیا حاصل ہوگا اور پھر تیرا حال بھی لوگوں سے جا کر بیان کریں گے پس ان کو چھوڑ دو وہ حقیقت معلوم کر کے بہت ڈر گئے اور اپنی جگہ پر واپس چلے گئے اور آپ اس میں کہنے لگے کہ ان جباروں اور ظالموں کا حال جو ہم نے دیکھا ہیں اپنی قوم کو بلکل نہ کہیں گے کیونکہ وہ بہت بزدل ہے لڑائی اور جہاد کے نام سے بھاگ جائیں گے لیکن ان لوگوں کا احوال حضرت موسیٰ اور حارون سے ضرور کہیں گے تب حضرت موسیٰ سے وہاں کا حال بیان کیا اور نے یہ بھی بیان کیا کہ وہاں کے پل فروٹ بھی بہت بڑے بڑے ہیں اگر ایک دانہ انار کا کالے تو آدمی سیر ہو جائے اسی طرح انگور بھی بہت بڑا ہے اگر ایک دانہ کالے تو جی بر جاتا ہے اور وہاں کے پل فروٹ جو لائے تھے وہ حضرت موسیٰ کو کلائے حضرت موسیٰ ان کو دیکھ کر بہت ہی متاجب ہوئے پس دس آدمی سردار نے وعدہ خلافی کی اور وہاں کا حال جو دیکھا تھا اوج بن انک کے ہاتھ گرفتار ہونے کا اپنی کم سے سارا کہہ دیا لیکن دو ایسے آدمی تھے جنہوں نے وعدہ خلافی نہ کی یہ خبر سن کر بنی اسرائیل نے چاہا جہاد میں نہ جائے اور پھر حضرت موسیٰ نے فرمایا اے لوگو تم مت گبراؤنا جہاد سے بھاگنے کی کوشش کرو میرے ساتھ اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا ادھر قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ تعالی فرماتے ہیں بولی قوم اے موسیٰ وہاں پر ایک شخص ہے جو بڑا ہی زبردست ہے ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نہ نکلیں ان دارہ سرداروں میں جو دو نیک بندے تھے یوشا اور کالوت ان لوگوں نے سارے قوم کو بولا اے قوم بیٹھ جاؤ اور ان پر حملہ کرو دروازے سے اور خدا تم کو فتح دے گا اور موسیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ خدا ان کو ضرور حلا کرے گا جیسا کہ فیرون کو کیا اور تم لوگ تو اللہ پر یقین رکھتے ہو پھر کیوں اس پر بروسہ نہیں کرتے اس پر بھی وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم ہرگز نہیں جائیں گے ساری عمر جب تک وہ وہاں رہیں گے اے موسیٰ تم اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو ہم تو یہی بیٹے رہیں گے پس حضرت موسیٰ نے ان سے غصہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے بدعا کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بولے موسیٰ اے رب میرے اختیار میں نہیں مگر میری جان اور میرا بھائی سو جدا کر دے ہم میں بے حکم لوگوں میں قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا جہاد کرو جبار سے ملک شام چین لو پھر ہمیشہ کے لئے وہ ملک تمہارا ہوگا حضرت موسیٰ نے بارہ شخص کو بنی اسرائیل سے بارہ قبیلے پر سردار کیا تھا اور ان کو ملک شام میں بھیجا تاکہ ان ملک کی خبر لائے چنانچہ وہ خبر لائے تو ملک شام کے بہت بیان کیے اور وہاں مسلط تھے ان کی قوت اور زور بھی بیان کی پس حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم قوم کے پاس خوبی ملک کی بیان کرو اور قوت دشمن مت بیان کرو اس پر حکم صرف وہ شخص قائم رہے جو دس شخص نہ تھے جب قوم نے ان سے اس آدمی کے زور اور قوت کا سنا تو وہ اپنی بزدلی ظاہر کرنے لگے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پھر مصر لوٹ جاتے ہیں اس کی وجہ سے چالیس برس تک شام کی فتح میں دیر لگ گئی اور اس طرح بنی اسرائیل چالیس برس تک جنگلوں میں پرتے رہے اور اس کے کرن کے لوگ سب مر گئے مگر وہ دو شخص جو بارہ سرداروں میں سے دو نیک تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ ہوئے یوشہ اور قالوت ان کے ہاتھ سے ملک شام فتح ہوا حضرت موسیٰ اور حارون اپنا آسا لے کر ملک شام کو برائے جہاد روانہ ہوئے اور جب رات ہوئی تو بنی اسرائیل نے مصر جانے کا ارادہ کیا تمام رات چلتے رہے اور صبح فجر کے وقت دیکھا کہ جس جگہ سے کوچ کیا تھا اسی پر آ رہے ہیں پھر دوسری شب کو تمام رات چلے فجر کو دیکھتے ہے کہ جس جگہ سے کوچ کیا تھا اب تک وہی ہے اور سمجھے کہ موسیٰ کی بدعویٰ سے یہ حال ہوا ہے یوشہ نے لوگوں سے کہا اس میدان میں ٹیرے رہو اور استغفار پڑو جب تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک شام کو فتح کر کے واپس نہیں آ جاتے بنی اسرائیل نے اللہ پر توقع کر کے اسی جگہ پر انتظار کیا بارہ سردار اور بنی اسرائیل کے چھے لاکھ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدعویٰ کی وجہ سے اسی جگہ پر چالیس برس تک رہے اور یہاں سے نکل نہ سکے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک شام گئے اور ان کے لوگوں کی شکلے کو دیکھا تو ڈر گئے لیکن خدا پر توقع کر کے آگے بڑھے جب اوج بن انک نے حضرت موسیٰ کو دیکھا تو کہا تم وہی ہو بنی اسرائیل کے سردار جس نے فیرون کو اپنے لشکر سمیت دریائے نیل میں ڈبو دیا ہے یہ کہہ کر اوج بن انک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جوابی حملہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی تقریبا دس گز لمبا تھا اور دس گز اوپر اچھل کر اس کے تخنوں پر آسا دے مارا مردود وہی ڈیر ہو گیا چالیس برس تک بنی اسرائیل اسی میدان میں رہے اور ادھر لاش اوج بن انک کی میدان میں پڑی سڑی گوشت گل کے سڑ گیا اور پشت کی ہڑیا یوں مثال پہاڑ کی اونچی کری رہی ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس طرح کے اسلامی واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو فولو کریں